دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو زبور سولہ باب اے خدا میری حفاظت کر کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں میں نے خداوند سے کہا ہے تو ہی رب ہے تیرے سیوا میری بھالائی نہیں زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا خداوند ہی میری مراز اور میرے پیالے کا حصہ ہے تو میرے بخرے کا محافظ ہے جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی بلکہ میری مراز خوب ہے میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے بلکہ میرا دل راحت کو میری تربیت کرتا ہے میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے اس لئے مجھے جمبش نہ ہوگی اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا کیونکہ تو نہ میری جان کو باتال میں رہنے دے گا نہ اپنے مقت اس کو سڑھنے دے گا تو مجھے زندگی کی راحت دکھائے گا تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی زبور سطرہ باب اے خداوند حق کو سن میری فریاد پر توجہ کر میری دعا پر جو بیر آیاں لبوں سے نکلتی ہے کان لگا میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں تُو نے میرے دل کو آزما لیا ہے تُو نے رات کو میری نگرانی کی تُو نے مجھے پرکا اور کچھ کھوٹ نہ بایا میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا مو خطا نہ کرے انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے گلائم کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں میرے پاؤں پھس لے نہیں اے خدا میں نے تجھے دعا کی ہے کیونکہ تُو مجھے جواب دے گا میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے تُو جو اپنے دہنے ہاتھ سے اپنے توقع کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے اپنی عجیب شفقت دکھا مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ مجھے اپنے پروں کے سایاں میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے وہ اپنے موزے بڑا بول بولتے ہیں انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں وہ اس ببر کی ماند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو وہ گویا چوان ببر ہے جو پوشیدہ چکوں میں دبکا ہوا ہے اٹھے خداوند اس کا سامنا کر اسے پٹک دے اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچالے اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا یعنی دنیا کی لوگوں سے جن کا بخرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے زخیرہ سے بھرتا ہے ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا میں جب چاگوں گا تو تیری شواہت سے سیر ہوں گا آمین